بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہیٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شمشاد مانگٹ اور آج کی ہیٹ سٹوری میں ہم ذکر کریں گے ہندوستان کی سیاست کا ہندوستان میں موجود نریندر موڈی کی حرکتوں کا جو کہ کہا جا رہا ہے کہ نریندر موڈی اور ہندوستان کو اب کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے چونکہ نریندر موڈی نے ہندوستان کو اس نہج پہ پہنچا دیا ہے جہاں پہ انشاءاللہ العزیز اس کے ٹوٹنے کے امکانات قوی ہیں تو ایک تو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ہندوستان کے جو ایک لاکھ کسان ہیں انہوں نے آٹھ مارچ کی ڈیڈ لائن دے دی ہے یہ کسان جو ہیں وہ تقریباً تین ماہ سے مسلسل احتجاج کر رہے ہیں دلی پہ بھی انہوں نے ٹریکٹروں کے ساتھ چڑھائی کی تھی وہاں پہ کسانوں کے ساتھ غیر قانونی جو ہے مقدمات بنائے گئے گزشتہ روز برنالا میں کسانوں کی ایک بڑی پنچیت کا انعقاد ہوا تھا جہاں پہ کسان لیڈروں نے خطاب کیا اور اس بات کا مطالبہ کیا گیا کہ کسانوں کے خلاف غیر قانونی جو مقدمات درج ہوئے ان کو ختم کیا جائے لیکن چونکہ نریندر موڈی ایک فاشسٹ شخص ہے اور اس کی ذہنیت میں یہ چیز موجود ہے کہ ہر چیز کو کرش کیا جائے جیسا کہ اس نے مقبوضہ کشمیر میں کیا اور مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ نریندر موڈی پچیس فروری کو وہاں پہ دورہ کرنا چاہتے ہیں اور اس حوالے سے مختلف ممالک کے سفرہ کرام کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ تاکہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کا ان کو بتایا جائے اور نریندر موڈی یہ ڈراما کرنا چاہتے ہیں کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں بڑا پرامن انتقال اقتدار کیا ہوا ہے اور وہاں کے شہریوں پہ زندگی جیرن نہیں کی ہوئی لیکن وہاں پہ گلی گلی نگر نگر ہر سڑک پہ ہر کھمبے پہ ہر درخت پہ ہر دیوار پہ نریندر موڈی کے خلاف کشمیریوں کی طرف سے پوسٹر لگائے گئے ہیں اور نریندر موڈی کی پالیسیوں سے سخت انحراف کیا گیا ہے اور ان کے خلاف نعرے بازی بھی تحریر کی گئی ہے تو نریندر موڈی ایک طرف کسانوں کی زندگی جیرن کیے ہوئے دوسری طرف انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو تنگ کیا ہوا ہے تو نریندر موڈی کے خلاف کسانوں کا احتجاج اس وقت عروج پہ ہے تو کسانوں نے آٹھ مارج کو بھارتی پارلیمنٹ کا گھروہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس پہ بڑی خبر یہ آئی ہے کہ امریکہ کی جو ستاسیس ایٹی سیون جو مختلف کسانوں سے متعلق یونینز ہیں انہوں نے بھی بھارتی کسانوں کی امیت کا اعلان کر دیا ہے جو امریکہ کی ستاسی مختلف کسان تنظیمیں ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ بھارت میں کالے قوانین بنا کر کسانوں کے حقوق کو زبد کیا گیا ہے کسانوں کے حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے اور ایسا اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ نریندر موڈی بھارتی کسانوں کے موز سے نوالہ چھین کر انہیں موت کے قریب لے گیا ہے اور ان کو لبے گور کر دیا ہے تو امریکہ کی ستاسی یونین کا بھارتی کسانوں کی حمیت کا اعلان ایک بڑی خبر ہے اور وہاں پہ انہوں کی طرف سے اس بات کا یقین دلایا گیا ہے چونکہ بھارت کے جو کسان ہیں امریکہ میں بھی کئی دفعہ مظاہرہ کر چکے ہیں اتجاجی مظاہرہ کر چکے ہیں اور جہاں پہ ایک دفعہ انہوں نے امریکہ کے اندر بھارتی جو سفارت خانہ ہے اس کا بھی گھروہ کیا تھا اور اپنے مطالبات کے لیے زور دیا تھا لیکن ابھی تک بھارتی کسان جو ہیں وہ نریندر موڈی کو پیچھے اٹھنے پہ مجبور نہیں کر سکے البتہ رہول گاندی جو کانگرس کے لیڈر ہیں ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ نریندر موڈی جو ہیں وہ انہوں نے ہر طرف سے انڈیا کو اکیلا کر دیا ہندوستان کو اکیلا کر دیا ہے اپنی فوجیں واپس کی جہاں پر چین نے ہزاروں مربع کلومیٹر پہ قبضہ کیا اور یہ بھی رہول گاندی کی طرف سے تنقید کی گئی ہے کہ یہ صرف بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے کہ چینہ کو ایک بڑا علاقہ دینے پر بھارت مجبور ہوا اس کے علاوہ بھارت کے جو کسان ہیں انہوں نے پورے پنجاب کو بلکہ پورے انڈیا کو اس وقت جو ہے وہ جرگمال بنا لیا ہوا ہے صرف نریندر موڈی کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے زد کی وجہ سے چونکہ کسانوں کو انہی کی زمینوں پر مزارہ بنانے کی غلام بنانے کی جو پالیسی ہے اس کے خلاف بھارت کے جو کسان ہیں وہ سراپے احتجاج ہیں اور اس حوالے سے جو دلی میں ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا بلکہ قوام متحدہ نے بھی اس کی شدید مضمت کی تھی اور قوام متحدہ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ بھارت ایسے ایک دماز سے باز آئے جس سے کسانوں کے جو حقوق ہیں وہ پامال ہو رہے ہیں اقوام متحدہ سے بھی بڑی خبر یہ ہے کہ امریکہ کی ستاسی یونینز جو کسانوں کے حقوق کی علمبردار ہیں ان کی طرف سے بھارتی کسانوں کی سپورٹ کا اعلان کیا گیا ہے اور یہ عمر یقینی ہے کہ اب یہ نہ صرف بھارت تک تحریک ہے بلکہ یہ پوری دنیا میں پیل چکی ہے بھارتی کسانوں نے کینیڈا میں بھی بھارپور مظاہرہ کیا برطانیہ میں بھی بھارپور مظاہرہ کیا اور اس کے علاوہ امریکہ میں بھی بھارپور مظاہرہ کیا اور اس کے ساتھ سا میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بھارت کے کسان جو ہیں وہ خالستان تحریک کو بھی ساتھ ساتھ سلگائے ہوئے ہیں اور ان کا یہ زور دینا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے بھی اب جنگ لڑیں گے اور اس حوالے سے بھارت کے سکھ کسان جو ہیں ان کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہ پوری دنیا میں ریفرینڈم کرائیں گے اور پوری دنیا میں پولنگ سٹیشن بنا کر وہاں پہ بکسے رکھے جائیں گے جہاں پہ بھارت کے لوگ یہ ووٹ ڈالیں گے کہ آیا خالستان بننا چاہیے یا نہیں تو یہ اگر ریفرینڈم کامیابی کے ساتھ منعقد ہوتا ہے تو اس سے بھی نرینڈر مودی کے لیے مشکل صورتحال پیدا ہوگی تو یہ وہ صورتحال سی جو بھارتی کسانوں نے پیدا کی ہوئی ہے اور یہ وہ نرینڈر مودی کے اقدامات ہیں جو وہ مقبوضہ کشمیر میں 25 فروری کو ڈراما رچانے کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہی حریت پرسند رانماؤ نے کشمیریوں نے مل کر مودی کے اس ڈرامے کو بینکاب کر دیا اور دوسری طرف کسانوں نے بھارت کے ہر شہر میں نرینڈر مودی کے کالے قوانین کو بینکاب کر دیا اور اب یہ تحریک جو ہے بھارتی سردوں سے باہر نکل کر دیگر ممالک میں پھیل چکی ہے اور سوپر پاور امریکہ بھی بھارتی کسانوں کی حمیت میں بول پڑا ہے اقوام متحدہ بھی بول پڑا ہے وہاں کی یونین بھی ان کے لیے بات کر رہی ہیں اور ایسی طرح کینیڈا میں بھی ان کے لیے بات ہوئی ہے ایسی طرح برطانیہ میں بھی بھارتی کسانوں کے لیے بات چل رہی ہے اور وہاں پہ لوگ جو بھارتی کسان ہیں ان کے جو لیڈر ہیں وہاں پہ بڑھ چڑھ کر وہ اس تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو ناظرین بھارت کی اپوزیشن پارٹی جو سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی ہے کانگرس اس کے سرپرہ رحول گاندی جو ہیں وقفے وقفے سے وہ بھی نریندر موڈی پہ برس رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ نریندر موڈی کی غلط پالیسین یہ بھارت کو بالکل جو ہے وہ اکیلہ کر دیا ہے چاروں طرف سے بھارت جو ہے وہ گھیرے میں آئے پاکستان کے ساتھ تو کبھی خیر بھارت کے کسی بھی حکمران نے دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھایا ہمیشہ سے انہوں نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا لیکن چینہ کے سامنے جو سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور چینہ نے بھارت کے بہت بڑے علاقے پہ قبضہ کر لیا ہے گرچہ اب فوجیں واپس ہو گئی ہیں لیکن چینہ کو اس میں بڑی کامیابی یہ ہوئی ہے کہ اس کا وہ متنازہ علاقہ جس پہ بھارت اکثر دعویٰ کیا کرتا ہے بھارت اس سے پیچھے ہٹ گیا ہے چونکہ بھارت کے لیے مسئلہ اندرونی طور پہ بھی ہے اور سرحدوں پہ بھی ہے چونکہ دوسری طرف تھے نپال اور بیڈان نے بھارت کے خلاف جو ہے وہ گہرہ تنگ کیا ہوا تھا لہٰذا مجبور ہو کر نریندر موڈی نے وہاں سے اپنی فوجوں کو پیچھے ہٹایا ہے اگرچہ ان کا دل رکھنے کے لیے چینہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے بلکہ اپنے کیس کو مضبوط کرنے کے لیے کہ بھارتی فوجوں نے چینہ کے کچھ فوجیوں کو مارا ہے اس کا مقصد یہ تھا تاکہ چینہ اپنا کیس مضبوط کر لے لیکن اس کے بدلے میں چینہ نے بھارت سے بڑا حصہ جو ہے وہ ہتھیا لیا ہے اسی طریقے سے اب مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ بھی نریندر موڈی کے ہاتھ سے نکلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اسی لیے پچیس فروری کو نریندر موڈی نے دنیا بھر کے سفیروں کو وہاں پہ دعوت دی ہے تاکہ وہ ان کو دکھائے کہ وہاں بڑا پرامن ہے حالانکہ پچھلی دوہ بھی جب انہوں نے یہ ڈراما کرنے کی کوشش کی تھی تو یہ ڈراما ان کے گلے ہی پڑ گیا تھا اور کچھ سفیروں نے ایسے حالات وہاں پہ دیکھے تھے جہاں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی تھی جیسا کہ آپ جانتے ہیں پلواما ڈرامے کے حوالے سے بھی جو بھارت کا موقف تھا وہ بین کاب ہوا پلواما کا جو حملہ تھا وہ بھی بھارت نے خود کروایا تھا اور اس کا سارا ملبہ پاکستان پہ ڈال کر انہوں نے ہیرو بننے کی کوشش کی تھی لیکن اور بعد ازاں یہ بھی بین کاب ہو گیا اور پاکستان نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ پاکستان اس بم دماغے کی غیر جانب دارانہ تحقیقات کے لیے تیار ہے چونکہ نریندر موڈی اس کے پیچھے خود تھا اس لیے اس گھر جانب دارانہ تحقیقات کی بجائے اس کو پراپوگنڈے کا حصہ بنایا اور پراپوگنڈے کی ذریعے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا لیکن سچ سچ ہی ہوتا ہے پھر سچ سامنے آیا اور وہاں کے لوگوں نے اس کو ثابت کر دیا کہ یہ بھارتی سرکار کی اپنی ہی کاروائی تھی اور اب رہی بات یہ کہ بھارت کے کسان جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں بھارت کے کسانوں کو پہلی جو بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے کہ پورے بھارت کے جو ہے وہ بھارتی پارلیمنٹ جو ہے اس کا محاصرہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور یہ نریندر مودی کی جو سرکار ہے نریندر مودی کی جو حکومت ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے چونکہ دلی میں اگرچہ کسان کامیاب رہے تھے اور انہوں نے زبردست وہاں پہ مظاہرہ کیا تھا ٹریکٹر وہ وہاں پہ لے گئے تھے اور وہاں کی جو برادرییاں تھی خواب برادری جو سب سے بڑی برادرییاں اس نے کسانوں کو نہ صرف وہاں بیٹھنے کے لیے دھرنا دینے کے لیے جگہ دی بلکہ راشن پانی کا بھی وہ بندوبست کرتے رہے اور دلی کے وزیراعہ کجریوال نے بھی اس بات پہ زور دیا تھا کہ نریندر مودی بھارتی کسانوں کے تمام مطالبات کو فوری طور پر منظور کر لے اور اس کے لیے کسی قسم کی کوئی شرط نہ رکھی جائے لیکن نریندر مودی کی گھٹی میں زد اور ہاتھ دھرمی ہے لیکن نریندر مودی نے پیچھے ہٹنے کی بجائے کچھ کسانوں کو اپنے ساتھ میں لانے کی کوشش کی لیکن اس پہ نریندر مودی کو موکی کھانی پڑی اور کسانوں کا اتحاد پہلے سے بھی زیادہ مضبوط دیکھنے میں آیا اور اب یہ دیکھنے میں مل رہا ہے کہ نہ صرف امریکہ بلکہ بھارت کے علاوہ کینیڈا اور برطانیہ اور یورپ کی جو کسانوں کے حقوق کے لمبردار تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی بھارتی کسانوں کی سپورٹ کا اعلان کر دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نریندر مودی نے ایسے قوانین متعرف قرائے ہیں جس سے بھارت کے کسان بھوکے مر جائیں گے اور ان کے آنے والی نسلیں بھی تباہ ہو جائیں گی اور یہی موقع بھارت کے کسانوں کا ہے کہ مودی ہمارے آنے والی نسلوں سے نوالہ چھیننا چاہتا ہے اور ہمیں ہماری زمینوں پر غلام بنانا چاہتا ہے چنانچہ اب یہ جو کسان تحریک ہے یہ بھی اپنے ہتمی مرلے کی طرف داخل ہو رہی ہے اور اگر آٹھ مارچ کو کسان جو ہیں بھارتی پارلیمنٹ کا کام یا محاصرہ کر لیتے ہیں تو مودی کو شرمیندگی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہو پائے گا اور لگتا ایسے ہی ہے کہ نریندر مودی کو سو پیاز بھی کھانا پڑیں گے اور سو جوتے بھی کھانا پڑیں گے لہٰذا آٹھ مارچ جو ہے وہ بھارتی حکومت کے لیے بہت اہم ہوگا اور کسانوں کے لیے بھی بہت اہم ہوگا شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ